اللہم صل على محمد و آول محمد و عجل فرجہم مسائب اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کریں گے انشاءاللہ روز عرفہ نوہم دل حجت الحرام یہ وہ دن ہے جس میں خدا تعالی نے اپنے خاص اپنے بندوں کے لئے خاص اطاعت اور اسے عبادت کی طرف اپنے بندوں کو بلایا ہے اور آج کے دن اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کے لئے جود و سخاق عظیم دسترخان بچھا دیا ہے اور آج رب العزت نے شیطان کو دھتکار دیا ہے شیطان زلیل و خوار ہوا ہے اور روایت میں ہے کہ مولا ابو الحسن زین العابدین سید الساجدین علی عبد الحسین علیہ السلام نے روز عرفہ ایک سائل کی آواز سنی کہ جو لوگوں سے بھیگ مانگ رہا تھا تو امام نے فرمایا کہ افسوس ہے تجھ پر کہ آج کے دن بھی تو غیر خدا سے سوال کر رہا ہے حالانکہ آج تو یہ امید رکھی جاتی ہے کہ ماں کے شکم کے بچے بھی خدا کے لطف و کرم سے مالا مال ہو کر سعید اور خوشبخت ہو جائیں گے ہم آپ کے سامنے آمال کی سلائیڈز کو بھی شیئر کر رہے ہیں ایک درود بھیدی جگہ محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد سب سے پہلے میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اسے ساتھ میں دیکھ بھی سکتے ہیں آپ کے سامنے یہاں پر وہی حدیث لکھی ہوئی ہے کہ جو ہم نے آپ خدمت میں اردو میں پیش کی یہ انگلش میں لکھی ہوئی ہے امام زلیل عبدین علیہ السلام کا فرمان عرفہ کو عرفہ کیوں کہا جاتا ہے لیکن عرفہ کو عرفہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں ان میں سے ایک ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت حوا سے وہاں پر ملاقات ہوئی اور وہاں پر ان کی آپس میں معرفت ہوئی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کو اس دن لوگوں سے معرفی کروائی کہ علیہ ابن ابی طالب تمہارے آقا اور مولا ہیں میرے بات جو منکن تو مولا فحض علیہ مولا قدیر میں کہا وہ عرفہ کے دن بھی فرمایا تھا یعنی مولا کائنات کی ولایت کے بارے میں لہٰذا علی کی معرفت کروائی لوگوں کو اس لئے اس دن کو عرفہ کہتے ہیں اس دن انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو چونکہ وہ اپنے گناہوں کی معرفت رکھتے ہوئے یعنی اپنے گناہوں کو سمجھتے پہچانتے ہوئے اللہ کی حضور معافی مانگتا ہے لہذا اس دن روز عرفہ اسے کہا جاتا ہے اور دو رکعت نماز ہیں اگر اپن سکائی پوسیبل ہو تو ٹھیک نہ ہو سکے تو آپ اپنے گھر ہی میں ہیں اس وقت تو انجام دیجئے گا پہلی رکعت میں سورہ الہم کے بعد سورہ اخلاص اور دوسری رکعت میں سورہ الہم کے بعد سورہ کافرون آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آمال کی ابتداہی میں ہم یہاں پر سلائیڈ بھی آ رہی ہے کہ اپنے مرحومین کے نام آپ لکھ سکتے ہیں تاکہ ہم ان سب کے لیے فاتحہ پڑھوائیں اور ان سب کو شامل رکھیں آپ سے گزارش یہ ہے کہ ابتداہی میں نماز سے بھی پہلے تمام مرحومین کو اس عبادت میں شامل کرتے ہوئے جن کے بالخصوص جو مرحومین ہیں وہ گزر گئے اور وہ اپنے وطن بھی نہیں جا سکے اپنے انڈیا اور پاکستان میں جو اسٹریلیا سے مومنین ہیں وہ مثلا نہیں جا سکے بہت سارے ان کے فیونرلز میں انہیں خاص طور پر شامل کرتے ہیں کوویڈ کی وجہ سے جو گزر گئے ہیں اور تمام ارواحمن الممنات کو شامل کرتے ہوئے جن کے نام پر فاتحہ پڑھنے والا کوئین ان سب کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرآ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رحمان الرحیم مالکی یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین احتنا صراط والمستقیم صراط والذین انعمت علیہم غیر المقذوب علیہم ملبالین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ آپ سے بزارش یہ کہ قبلہ روح جائیں فرادہ نماز پڑھیں گے ظاہر ہے کہ مستحب نماز ہے اور میں لیکن نماز بھی یہاں ساتھ پڑھنا ہوں آپ بھی اس کو میرے ساتھ ساتھ دہراتے جائیے گا نیت یہ ہوگی کہ نماز روز عرفہ پڑھتا ہوں قربطن الاللہ اس نماز کے بعد ایک تسبیح ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے آپ سے گزارش یہ کہ اسے ساتھ ساتھ پڑھئے گا اللہم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ فی السمائے عرشو سبحان اللہ فی الارض حکم سبحان اللہ فی القبور قضاء سبحان اللہ فی البحر سبیل سبحان اللہ فی النار سلطان سبحان اللہ فی الجنت رحمت سبحان اللہ فی القیانت عدن سبحان اللہ فی رفع السماء یہ ساری دعائیں ہم نے جو مانگی ہے کہ پاک ہے وہ پروردگار جو قیامت میں عجل کرنے والا ہے پاک ہے وہ پروردگار جو جنت میں رحم کرنے والا ہے سبحان اللہ فی بسط الارض پاک ہے وہ پروردگار جس نے زمین کو بچھایا سبحان اللہ فی لا ملجا و لا منجا منہو الا الہ پاک ہے وہ پروردگار جس کے سوا کوئی پناہگاہ نہیں اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم صل على محمد وآل محمد اب تسبیحاتِ اربعہ ہے کہ جو سو مرتبہ پڑھنے کی تاقید ہے ویسے اور دس مرتبہ اسے رجا کی نیت سے پڑھا جاتا ہے یعنی اس امید پر کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی حبول کر لے گا چونکہ ہم اجتماعی طور پر عامال کو انجام دے رہے ہیں لیکن بارحال ہم یہ چاہیں گے کہ بات کے جو سورے ہیں انہیں ہم دس مرتبہ کر لیں گے لیکن تسبیحاتِ اربعہ کو ہم انشاءاللہ سو مرتبہ کرتے ہیں برحال عرف آ کا دن ہے عبادت کا دن ہے مناجات کا دن ہے چار تسبیح ہیں ساتھ ساتھے سے پڑھئے گا ہم سو مرتبہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ سوارہ اخلاص پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہمو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفواً احد ملکہ سلوات بیدے محمد ورادی محمد اللہم صلی علا ومحمد وآول محمد آیت القرسی دس مرتبہ تبرکن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذي يشفع عنده اللہ بی اذنه يعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم ولا يحیطون بشئی من علمه الا بما شاء وسعہ کرسیه السماوات والارض ولا یعوده حفظهما وهو العلی العظیم لا اکراہ في الدین قد تبین الرشد من الغیف من يکفر بالتاغوت ویؤمن باللہ وقد استمسک بالعروت المثقال انفصام لها واللہ سمیع علیم اللہ ولي الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم التاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات ولائک اصحاب النار فیہا خالدون اللہم صل على محمد وآل محمد سلوات کی عبادت انشاءاللہ سو مرتبہ پڑھتے ہیں ساتھ میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ متعین کیا ہے کہ جس کے ہزار ہاتھیں ہر ہاتھ میں ہزار ہزار انگلیاں ہیں اور اس کا کام یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بارش ہوتی ہے ابھی ملبن میں ماشاءاللہ بارہ نے رحمت برس رہی تھی کم از کم جس خیریہ سے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو یہ بھی انشاءاللہ ایک خوشبختی کی علامت ہے بارش کا وقت ہوتا ہے دعا کی خبولیت کا اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے دل میں جو جو دعائیں اور حاجات ہیں اسے خبول فرمائے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ خل کیا ہے جو بارش کا حساب کتاب رکھتا ہے ایک ایک قطرے کا کہ کون سی سرزمین پر کتنے قطرے گرے ہیں بارش کے کس وقت میں اس کا حساب وہ رکھتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءت فرمائے کہ ایک چیز کا وہ حساب کرنے سے قاسر ہے جب میری امت میں سے کوئی مجھ پر اور میری آل پر ایک مرتبہ درود بھیج دے تو اللہ جتنا ثواب اس بندے کو عطا کرتا ہے اس ثواب کو شمار کرنے سے محمد سبحان اللہ لہذا دن ہی محمد وآلہ محمد کا خاص تو پر اب عبداللہ حسین علیہ السلام کا دن ہے ہم انشاءاللہ موقع ہوا تو آپ کی خدمت میں آگے مزید عرض کریں گے سو مرتبہ صلوات پڑیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلع علی محمد وآل محمد اللہم صلع علی محمد وآل محمد اللہم صلع علی محمد وآل محمد اللہم صلع علی محمد حدیث میں ہے کہ جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ نے ایک فرشتہ خلق کیا ہے جو بیس ہزار سال کی ایک نماز پڑھتا ہے جس میں پانچ ہزار سال کا قیام پانچ ہزار سال کا رکوب پانچ ہزار سال کے سجون پانچ ہزار سال کا تشہد ملا کر بیس ہزار سال کی نماز پڑھتا ہے اور اس ساری نماز کا ثواب ایک نماز بیس ہزار سال کی ختم ہوتی ہے اس کی سارا ثواب آپ کی امت کو ہدیہ کر دیتا ہے حضور نے کہا کہ ایجی بریل اگر میرا کوئی چہنے والا مجھ پر اور میری آل پر ایک مرتبہ درود بھیج دے اللہ اس فرشتے کی بیس ہزار سال کی نماز سے زیادہ ثواب میرے اس امتی کو اور میرے چہنے والے کو عطا کر دیتا ہے جو مجھ پر اور میری آل پر ایک مرتبہ درود بھیج دیتا ہے اللہم صلی علی محمد محمد کیا کیا وسیلے اور بہانے رکھیں کرم ہے یہ ان کا در ہے سبحانہ اللہ اور بخشش کے بہانے اللہ نے رکھیں ایک اور مل کر جہاں جہاں اس وقت آپ سن رہے ہیں اس بات کو اجتماعی طور پر ہماری سلوات انشاءاللہ عرش تک پہنچے گی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اب یہ ساری تسبیحات ہیں جو ہمیں دس دس مرتبہ پڑھنی ہے آپ کے سامنے یہ لکھی ہوئی آئیں گی اسے دس دس مرتبہ ہم نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک و لہو الحمد یحیی و یمیت و یمیت و یحیی وہو حی لا يموت بیده الخیر وہو علی کل شئی قدیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد دس مرتبہ یہ تسبیح اس گزارش کے ساتھ یہ جو تسبیحات ہیں یہ خود ہی آمال ہی میں دس دس مرتبہ لکھی ہوئی ہیں ایسا نہیں کہ ہم اسے شورٹ کر رہے ہیں خود دس مرتبہ جو تسبیح لکھی ہوئی ہم اسے دس مرتبہ ہی پڑھ رہے ہیں استغفر اللہ الَّذی لَا إِلَہَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّ مَاتُوبُ إِلَيْهِ دس مرتبہ یا رَحْمَانُ یا رَحْمَانُ یا رَحِيمُ یا رَحْمَانُ 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 یا بدیع السماواتِ وَالْعَرْضِ یا ذَلْ جَلَالِ یا بدیعو لکھا ہے بدیعا صحیح ہے عین پر فتحہ ہے زبر ہے یا بدیعا السماوات والارض یا دل جلال والکرارام دس مرتبہ یا حیو یا قیوب 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 یا قیوب یا قیوب یا قیوب یا قیوب یا قیوب یا لائلہ دس مرتبہ کی تسبیحات مکمل ہوئی اب ایک خاص دعا ہے جو ان تسبیحات کے بعد ہے جو میری روح اور جسم کے درمیان حائل ہے یا من ہوا بالمنظر الاعلان و بالعفق المبین یا من ہوا الرحمن و علی الارف استوان یا من لئی سکا مثل ایشان جس کے جیسا کوئی شائع ہی اس کے جیسی نہیں ہے وہ بسیط ذات ہے لا محدود ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ أَسْأَلُكَا أَن تُسَلِّعَ لَا مُحَمَّدٍ وَعَالِ مُحَمَّدٍ آپ کو ہر دعا میں محمد رعالِ محمد کا وسیلہ ملے گا اے پروردگار میں سوال کر رہا ہوں تجھ سے محمد رعالِ محمد کے وسیلے سے اب اپنی حاجات طلب کی جائے گا سبحان اللہ اللہم ارزقنا ایمانا صادقا آمین کہتے جائے گا وَلِسَانا ذاکرا وَقَلْبًا خَاشعا وَبَدَنًا صَابرا وَعِلْمًا نَافِعا وَرِزْقًا وَاسِعا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا وَتَوْبَتًا نَسُوحًا وَتَوْبَتًا قَبْلَ الْمَوْتِ وَرَاحتًا عِندَ الْمَوْتِ وَمَغْفِرَتًا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَفْوَا عِندَ الْحِسَارِ وَنِجَاةً مِّنَ النَّارِ وَأَدْخِلْنَا فِي الْجَنَّةِ وَرْزُقْنَا فِي الدُّنْيَا زِعَارَةً الْحُسَارِ وَفِي الْآخِرَةٍ شَفَاعَةً الْحُسَارِ دعا کی قبولیت کا وقت ہے سب سے بڑا وسیلہ خود اہل بیت اتحار علیہ السلام میں بھی حسین کی ماں فاطمہ زہرہ کا وسیلہ ہے میں نے آپ کے سامنے علماء کا یہ کلام پیش کیا ہے کہ جس امام کے آپ مسائب پڑھیں وہ خود پرسہ لے رہے کے لئے تشریف لاتے ہیں لیکن اگر حسین کی ماں فاطمہ زہرہ کا ذکر ہو جائے آج حسین سفر میں مسلم ابن عقیل کی شہادت ہو جائے ہی آج حسین کو مکہ چھوڑنا پڑا ہے حسین خانہ کعبہ کی سرزمین حسین کے رہنے کے لئے لائق نہیں بج گئی تھی قابل نہیں کیوں اس لئے کہ حرمت خانہ خدا کو پامال ہو جانا تھا اگر امام حسین وہاں رہتے ہیں اور امام حسین کو شہید کر دیا جاتا امام حسین نے مدینہ چھوڑا مکہ چھوڑا اے پروردگار تجھے حسین کی ماں کا واسطہ کہ جب حسین چل رہے تھے مدینہ سے تو کوئی حسین کی ماں ساتھ ساتھ چلی حسین مکہ پہنچے حسین کی ماں ساتھ ساتھ ہوں گی ایک جملہ اور کہتا ہوں حسین مکہ سے چلتے ہو جب کربلا پہنچے تو یقیناً حسین کی ماں ساتھ میں ہو گی یا اللہ بی بی فاطمہ کی وسیعتی وقت آخر مجھے چند لمحوں کا ذکر کرنے تھے حسین کی ماں سیدہ ہے کون ہے بی بی کی وسیعت تھی کہ میرے بچوں کو کھانا کھلا دینا اور پھر میری موت کا بتانا اسباہ بنتی عمیس سے جیسی بچے گھر میں آئے کہ بی بی بتلائیے کہ ہماری ماں کھا آئے کہ بچوں پہلے کھانا کھا لو کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے بغیر ماں کے کھانا کھایا ہو سمجھ گئے اسباہ بنتی عمیس کہا بچوں تمہاری ماں ابھی دنیا میں نہیں رہیے حسن اور حسین ماں کی حجرے میں آئے آپ جانتے ہیں ماں میں حسین کو تحجیب محبت ہے اللہ ہم امیلی سے لکھتے ہیں کہ حسین آئے سینے پر گرا دیا اپنے آپ کو حسین ماں کی قدووں کی حسن آئے سینے پر گرا دیا اپنے آپ کو اور حسین ماں کے قدووں کی طرف آئے ماں کے تلوہوں کو اپنے رخصاروں پر لگاتے جاتے تھے اور کہتے تھے تمہارا حسین آیا ہے اممہ حسین کو جواب دو ورنہ حسین کی روح جسم میں باقی نہیں رہی پس حضیدو جب جنازہ تیار ہو گیا تو مولا نے کہتا بچوں آجاؤ ماں کا آخری دیدار کرلو خدا حافظ کہلو بچے آگے بڑھے سیدہ کی تیخ نکلی دو ہاتھ کفن سے نکلے حسین کو بھیچ لیا سینے پر یعنی زور سے دوایا حسین کو سینے پر علی جیسا انسان قسم گھا کر کہتا ہے خدا کی قسم جب بچے ماں سے لپٹے ہوئے تھے تو میں نے زمین و آسمان کے درمیان صدا سنی علی بچوں کو فاطمہ سے جدا کر دو فرشتوں میں کوہرام بپائے کہاں ہیں رونے والے دعا کرنے والے آج عربہ کا دن ہے حسین مظلوم سفر میں ہے آج بھی یاد ہے ایک ماں کی محبت کا سما جس گھڑی دہر سے رخصت ہوئی خاتونے دنا سین میں رکھا تھا تابوت علی تھے گریہا رو کے حسنین صدا دیتے تھے بولو اما پروردگار دل تڑپ رہا ہے نہ جانے محرم میں آیا میں آزازہ داری کس ادا سے برپا ہو سکے لیکن ہم تُسے بھی ایک مانگتے گا میں فرشیادہ نصیب فرماتے پروردگار سین میں رکھا تھا تابوت علی تھے گریہا رو کے حسنین صدا دیتے تھے بولو اما اما امتہ تڑپی تو دستورے کو ہن ٹوڑ گئے سن کے بچوں کی صدا بندے کفن ٹوڑ گئے فاطمہ کے ہاتھ پہا رہا ہے حسین کو سینے سے لگا دیا ایک جملہ کہوں گا علی ابن ابھی طالب آگے بڑے حسین کو ماں سے علک کیا بس میں کہوں گا مولا آپ یتیم ہوئے مولا حسین آپ کو آپ کے بابا نے جدا کیا تم آپ کی بچی سکینہ یتیم ہوئی سکینہ کو اتنے تمہچے مارے گئے کہ رخصار سرکھو گئے کانوں سے بے دردی سے گوشواریں چھینے گئے کہ سکینہ کے کانوں سے لہو جاری تھا فریاد کر رہی تھی بابا مجھے مقتل میں بلا لو بابا ایک بے سل کے لاشے سے آواز آئی علیہ علیہ یاب علیہ اے میری سکینہ ایدھر آجا تیرا بابا یاب تمام حاجات کی براوری کے لیے آپ نے اس وقت اس دل میں اپنے جو حاجت مانگی ہوئی ہے آنکھوں میں آسویں مجھے یتینے سب چلیں ابا عبداللہ حسین کی بارگاہوں میں یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایوہ الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علیہ خلق یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکائل اللہ و قدمنا بین یدائی حاجاتنا نام امام احسین جبر روز عرفاق یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ جزاک اللہ ذکر کی قبولیت کے لئے دعا و حاجات کی برابری کے لئے مل کے باواز بلند نعرہ السلامات اللہ صل على محمد و اول محمد و عجل فرجہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خاص ایک دعا ہے جو کہ عرفہ کے دن کے لئے مخصوص ہے آپ ہمارے ساتھ پڑھئے گا اللہم صل على محمد و اول محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا اجود من اعطا و یا خیر من سوئل و یا ارحم من استرحم اللہم صل على محمد و آل فی الاولین و صل على محمد و آلہ فی الاخرین و صل على محمد و آلہ فی الملئ ال اعلا و صل على محمد و آلہ فی المرسلین یہ خاص درود و سلام ہے جو عرفہ کے دن امام جعفر سادق علیہ السلام محمد اور آل محمد پر بھیجتے دے کہ شان سے بار بار سلوات آ رہی ہے اللہم اعت محمد و آل الوسیلہ والفضیلہ والشرف اے پردگار تو محمد اور آل محمد کو ہمارا وسیلہ قرار دے دے اور انہیں فضیلت کے انتہائی بلندیاں عطا فرما اور شرف و مقام و عزتیں عطا فرما یعنی کہ ہم کی کیا دعا مانگ رہے ہیں ہماری کیا حیثیت ہم تو اللہ سبحانہ وتعالی سے کہہ رہے ہیں وہ لا محدود ہے اپنی لا محدود کرم سے تو محمد اور آل محمد کو نمازتا جا اور ان کی بھیگ ہمیں یہاں نصیب ہوتی چلی جائے گی وَالْرَفْعَ وَالْدَّرَجَةَ الْكَبِيرَا اللہمَّ إِنِّي آمَنْتُو بِمْحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وَعَالِهِ وَلَمْ أَرَهُ یا اللہ پردگار میں محمد اور آل محمد پر ایمان تو لے کر آئے ہوں لیکن میں نے انہیں دیکھا نہیں یہ آنکھیں اپنے مولا کو دیکھنے سے محروم ہیں اور میں نے رسول اللہ کی زیارت نہیں کی ہے یعنی ان کے وجود اثر کو دیکھا نہیں مولا علی کی وجود اثر کو فَلَا تَحْرِمْنِي فِي الْقِيَامَتِ رُؤِیَتَ تو پردگار میدانِ محشر میں تو مجھے ان کی روئیت سے محروم نہ کرنا یعنی مجھے چہرہ انور رسول اللہ دکھا دینا وہاں پر وَرْزُقْنِي صُحْبَتَهُ ان کی صحبت ادا کرنا وَتَوَفَّنِي عَلَى مِلَّتِ وَسْقِنِي مِنْ حَوْزِ اور ان کے حوز قاصر سے بدست مبارک علی بن نبی طالب صحراب فرمانا مَشْرَبًا رَوِیًا سَائِغًا هَنِيًا لَا أَضْمَأُوا بَعْدَهُ أَبَدَا اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير اللہمہ انی آمنتو بے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وَلَمْ أَرَهُ فَعَرِّفْنِي فِي الْجِنَاؤنِ وَجْهَا مُجھے جنت میں ان کا چہرہ اخدس دیکھنا محمد رعالی محمد کا نورانی چہرہ دیکھنا نصیب فرما اللہمہ بل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ مِن نی تحییتا کثیرتا وسلاما میرے جانب سے تو محمد وآلہ محمد کی خدمت میں کثیر تحییت و سلام پہنچا دے اللہمہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد مجھے اجازت دیں کہ میں یہ دعا عرفہ امام حسین علیہ السلام یعنی خزانہ ہے ایسا مجھے بتلائیے کہ کسی قوم ملت مذہب کے پاس کوئی ایسا خزانہ موجود ہے جو حسین کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے کوئی کسی کے پاس نہیں ایسا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے جہان عظم وفا کا پیکر خرت کا مرکز جنو کا محور جمال زہرہ جلال حیدر زمیر انسان نصیر داور زمین کا دل آسماء کا یاور دیار سبر و رضا کا دلبر دیار سبر و رضا کا دلبر کمال ایسار کا پیمبر شعور امن و سکون کا پیکر جبین انسانیت کا جھومر عرب کا سہرہ عجم کا زیور حسین تصویر انبیاء ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے اے میرے ساتھ آپ مل کے صلوات بیدیں محمد اور آل محمد پر اللہم صل على محمد و آل محمد ایک ایسی بالیدگی روح میں آ رہی ہے امام حسین السلام کے ذکر سے مولا کا ذکر کبھی بھی ہو لیکن عرفہ کے دن تو خاص طور پر ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے مولا کے ذکر کی حسین اہل وفا کی بستی حسین آئین حق پرستی حسین صدق و صفا کا ساقی حسین چشمِ انا کی مستی حسین پیشس ادم تصور حسین بادس قیامِ ہستی حسین نے زندگی بکھیری فضا سے ورنا قضا برستی عروج ہفت آسمانِ عزمت حسین کے نقشِ پاکی مستی آئے آئے ساتوں آسمان بھی حسین کے نقشِ پاکی دھول ہے عروج ہفت آسمانِ عزمت حسین کے نقشِ پاکی مستی اور حسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو حسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو حسین مہنگا ہے خلد سستی یا اللہ یا اللہ خلد سستی حسین مقصومِ دین و ایمہ حسین مفہومِ حل عطا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے حسین میدان کا سپاہی حسین دشتِ انا کا راہی حسین فرقِ اجل کا بل ہے حسین اندازِ کچکلاہی حسین کی گردے پا زمانہ حسین کی ٹھوکروں میں شاہی حسین معراجِ فقرِ عالم حسین رمزِ جہاں پناہی حسین ایخان کا منارہ حسین اوہام کی تباہی وہم سب ختم ہو جاتے ہیں حسین جس کے دل میں آ گیا وہم ختم ہو گیا شک ختم ہو گیا شک کی بیماری دور کر دینے کا نام حسین ہے سبحان اللہ حسین اوہام کی تباہی زمیرِ انصاف کی لغت میں حسین معیارِ بے گناہی جس طرف حسین ہے اس طرف قسمت ہے زمیرِ انصاف کی لغت میں حسین معیارِ بے گناہی بنامِ جبر و غرورِ شاہی حسین غیرت کا فیصلہ ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے حسین فقر و انہ کا غازی حسین جنگہ میں نمازی حسین حسنِ نیاز مندی حسین ایجازِ بے نیازی حسین آغازِ جانِ ساری حسین انجامِ جان گزاری گدازی حسین توقیرِ کاربندی حسین تعبیرِ کارسازی حسین موجز نماءِ دورا حسین حقی فضوط عرازی حسین ہارا تو یوں کہ جیسے حسین نے جیت لی ہو بازی حسین سارے جہاں کا وارث حسین کہنے کو بے نوا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے اور حسین ایک دل نشیق کہانی حسین دستورِ حق کا بانی حسین ابباس کا سراپا حسین اکبر کی نوجوانی حسین کردارِ اہلِ ایمہ حسین میعارِ زندگانی حسین قاسم کی کم نمائی حسین ازغر کی بے زبانی حسین میعارِ زندگانی حسین قاسم کی کم نمائی حسین ازغر کی بے زبانی حسین سجاد کی قموشی حسین باقر کی نوہ خانی ابھی شہادتِ مولا محمدِ باقر علیہ السلام گزری حسین باقر کی نوہ خانی حسین دجلہ کا خوشک ساحل حسین سحرا کی بے کرانی حسین زینب کی قسم پرسی میں قربان ہو جاؤں حسین زینب کی قسم پرسی حسین کل سوم کی ردا ہے نہ پوچ میرا حسین کیا ہے آقاب عبداللہ الحسین علیہ السلام کے نام اگرامی پر مل کے باوازِ بلن نعرِ صلوات اللہم صلی علیہ و محمد و اول محمد معجل فرج حسین علیہ السلام کی روزِ عرفہ پڑھی جانے والی دعاوں میں سے ایک اہم ترین دعا مولا حسین کی بشر و بشیر اسرانِ غالبِ اسدی سے روایت ہے کہ روزِ عرفہ بوقتِ عصر میدانِ عرفات میں ہم مولا حسین کی خدمت ناظر ہوئے تب آپ اپنے فرزندوں اور شیعوں کے ساتھ نہایت آجزانہ طور پر اپنے خیمے سے باہر آئے اے پروردگار اور کعبی کی طرف میرے مولا نے رخ کر لیا انشاءاللہ آپ بھی روبہ قبلہ تشریف فرماؤں گے اپنے دونوں ہاتھ چہرے کے سامنے لاکر پھیلا دیئے جیسے ایک فقیر اپنے آقا سے روٹی کا سوال کرتا ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے ہاتھ ایسے پھیلا لے کہ اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے بھی بلند ہو جائیں یعنی یہ کماحل زلط اور انکساری کا اظہار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے فقیر بن کر بھیگ مانگتے ہیں میرے سامنے ہاتھ پھیلا دیئے اے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اس سے معاف کر دی میں نے اس کی حاجت کو پورا کر دی ہے سبحان اللہ حضور کے خدا کے حضور آجزی اور انکساری کی حالت میں مولا نے یہ کلمات کہنا شروع کی ہے اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ اللہ علیہ محمد و لا لعطائه مونع و لا گصنعه صنع سانع و هو الجواد الواؤسر فضر اجناس البدایع و ادخن بحكمته الصناعیع لا تخطا عليه التلائع و لا تضيع عنده الوداع جاظی كل سانع و رائش كل طانع وراحم كل ضارع ومنذل المنافع والکتاب الجامع بالنور الساطر وهو للدعوات سامع وللکربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرت قامع فلا الہ غیر ولا شيئا یعدل وليس کمثله شیئ وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير اللهم اینی ارغب اليکا واشهد بالربوب يتلاك مقرا بانك ربی وان اليک مردی ابتداتني بنعمتك قبل ان اكون شيئا مذكورا اے مولا آپ کے ادموں پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں یا ابا عبداللہ حسین آپ نے صلی کا سکھایا کہ ہم خدا سے بات کیسے عرفہ کا دن اگر امام حسین کی اہل بیت اتھار کی سکھلائی بھی دعائیں نہ ہو تو ہم کیا کہیں گے خدا سے کیا بات کریں وَخَلَقْتَنِي مِنْ تُرَابِ اَخْدَنِي مَّاسْكَنْتَنِي الْأَصْلَابِ آمِنًا لِرَيْبِ الْمَنُونِ وَاخْتِلاَفِ الدُّهُورِ وَالْسِنِينِ فَلَمْ اَذَلْ ضَاعِنًا مِنْ سُلْبٍ لِلَا رَحِيمٍ تو میں سلموں سے رحم منتقلوا فی تقادم من الایام الماضیا والقرون الخالیا لن تخرجنی لرافت کا بھی اب جب میں سلم پدر رحم مادر میں تھا تب بھی تیری رحمت میرے شامل حال تھی وَلُطْفِكَ لِي وَإِحْسَانِكَ إِلَي فی دولتِ ائمتِ الْكُف کہ مجھے کافروں کی خاندانوں میں پیدا نہیں کیا مجھے صاحبانِ حدایت میں پیدا کیا یعنی میرے ماں باپ مومن تھی اے اللہ تیرا شکر ہے ورنہ خدا نہ خاصتہ کسی اور گھرانے میں ہوتا اللہ جانے پتا نہیں امام حسین کے لئے رو بھی پاتا یا نہ رو پاتا مولا علی کی ولاہ دل میں رکھ پاتا نہیں حربادگار تیرا شکر ہے اس آلے تو نے مجھے اس خاندان میں خلق کیا الَّذی لَأُوْ يَسَّلْتَنِ وَفِیْاً شَاتَنِ وَمِنْ قَبْلِ ذَالِ گَرَهُ فْتَبِينُ بِجَمِيلِ سُنْحِكَ وَسَوَابِ غِيْنِ عَمِكَ وَابْتَدَعْتَ خَلْقِي مِمَّنِي يُنَّا وَاسْكَنْتَنِي فِي ظُلُمَاتٍ ثلاث مجھے رحمِ مادر میں تین پردوں میں رکھا بَيْنَ لَحْمِن وَدَمِن وَجِلْدِن گوشت و خون و جلد کے نیچے لَمْ تُشْهِدْنِ خَلْقِي وَلَمْ تَجْعَلِ لَيَّ شَيْئًا مِنْ عَمْرِ ثُم مَخْرَجْتَنِي لِلَّذِي سَبَقَ لِي مِنَ الْعُدَى الى الدُّنْيَا تَاؤمًا سَبِيًا وَحَفِذْتَنِي فِي الْمَهْدِ طِفْلًا سَبِيًا وَرَزَقْتَنِي مِنَ الْغِضَاءِ لَبَنَ مَرِيًا تُو نے میری ماں کو شیر اتا کیا جو میرے لئے رزق بن گیا وَعَتَبْتَ عَلَيَّ قُلُوبَ الْحَوَاضِينَ اور جو وہ شیر پلانے والی تھی ان کے دل کو میرے لئے نرم کر دیا کہ وہ میرے لئے سختی اٹھائیں یہ اللہ نے ماں کے دل میں محبت ڈالی ہے نا وَقَفَّلْتَنِي الْأُمَّاتِ الرَّوَاحِم وَقَلَتَنِي مِنْ تَوَارِقِ الْجَانِ وَسَلَّمْتَنِي مِنَ الزِّيَادَتِ وَالْنُخْصَانِ مجھے صحی اور کامل بنایا نخصان اور کمی بیشی سے محفوظ رکھا وَتَعَالَيْتَ يَا رَحِيمُ يَا رَحْمَانِ حَتَّى اِذَا اِذَا اِسْتَهْلَلْتُ نَاطِقًا بِالْكَلَابِ اَتْمَمْتَ عَلَيَّا سَوَابِ غَلِّ نَعَابِ وَرَبَّيْتَنِي زَائِدًا فِي كُلْ نِعَامِ ہر سال میرا جسم بڑھتا گیا حَتَّى اِذَا اِذَا اَكْتَ مَلَتْ فِطْرَتِي یہاں تک کہ میری جسمانی نشونما کمال تک پہنچ گئی وَعْتَدَلَتْ مِرْنَتِي وَعُجَبْتَ عَلَيَّا حُجَّتَكُ اور تیری حُجَّت مجھ پر مکمل ہو گئی بِعَنْ عَلْحَمْتَنِي معَارِفَتَكُ تُوْنِي اپنی معرفت کا مجھے الْحَام کیا وَرَوَّتَنِي بِعَجَائِبِ حِكْمَتِكُ وَعِقَضْتَنِي لِمَا دَرَتَا بِي سَمَائِكَ وَأَرَضِكُ مِنْ بَدَائِعِ خَلْقِكُ وَنَّبَّهْتَنِي لِشُقْرِكَ وَذِكْرِكُ وَعُجَبْتَ عَلَيَّ تَاعِتَكَ وَعِبَادَتَكُ وَفَهَّمْتَنِي مَا جَاعَتْ بِهِ رُسُلُكُ وَيَسَّرْتَ لِي تَقَبُّلَ مَرْضَاتِكُ وَمَنَنْتَ عَلَيَّ فِي جَمِيعِ طَالِكُ بِعَوْنِكَ وَلُطْفِكُ ثُمَّ اِذْ خَلَقْتَنِي مِنْ خَيْرِ السَّرَاءَ لَمْ تَرْضَلِي يَا إِلَاهِ نِعْمَةً دُونَ أُخْرَاءَ وَرَضَغْتَنِي مِنْ عَنْوَاءِ الْمَعَاجِ تُو زندگی میں ایک کے بعد ایک نیو تید تا گیا مجھے ترہ ترہ کے معاش عطا کیے وَسُنُو پِرْ يَا آجِ وَبِمَنِكَ الْعَظِيمِ الْعَظَمِ الْعَلَيَ وَإِحْسَانِكَ الْقَدِيمِ الْعَلَي حَتَّى اِذَا اَتْمَمْتَ عَلَيْا جَمِيعًا نِعَمْ وَسَرَفْتَ عَنِّي کُلًا نِقَبْلَاءُ کو تُو دُور کرتا گیا لَمْ يَمْنَاكَ جَهْلِي وَجُرَتِي عَلَي اتنی نعمتوں کے بعد بھی میں جہالت کرتا گیا میں تجھ پر جرات کرتا گیا گناہ کیسا اَنْدَلَلْتَنِي إِلَى مَا يُقَرْلِبُنِي إِلَي وَوَفْبَتَنِي لِمَا يُنْلِفُنِي لَدَي وَاِنْدَعُوتُكَ جَبْتَنِي جب میں تجھے پکارتا ہوں تو جواب دیتا ہے وَإِنْسَنُ تُوكَ عَطَيْتَنِي جب سوال کرتا ہوں تو عطا کرتا ہے وَإِنْ عَطَعَتُكَ شَكَرْتَنِي جب میں تیری اطاعت کرتا ہوں تو تُو میری قدردانی کرتا ہے اللہ وَأَكْبَر وَإِنْ شَكَرْتُكَ دِتَّنِي اور جب میں شکر کرتا ہوں تو اور بڑھا دیتا ہے کُلُّ ذَلِكَ اِكْمَالًا لِعْنُعُمِكَ عَلَي وَإِحْسَانِكَ إِلَي فَسُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ مِن مُبْدَعِ مُعِيد حَمِيدٍ مَّجِيد وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاءُكَ وَعَظُمَتْ عَلَاءُكَ فَأَيُّ نِعْمَتِ نِعْمِكَ يَا إِلَاهِ اُحْسِي عَدَدًا وَذِكْرًا اَمْ اَيُّ عَتَا يَا كَعْخُومُ بِهَا شُكْرًا وَإِيَّ يَا رَبِّ اَكْتَرُ مِنْ اَيُّ احْسِيهَا الْعَادُونَ کتنی نعمتوں کا شکر کروں کہ ساری نعمتیں اگر گنا بھی کوئی فقط گنا بھی چاہے تو کاؤنٹ نہیں کر سکتا اَوْ يَبْلُغْ عِلْمًا بِهَا الْحَافِذُونَ ثُمَّ مَا سَرَفْتَ وَدَرَعْتَ عَنِّي اللَّهُمَّ مِنَ الضُّرِّ وَذْذَرَّ اَكْتَرُ مِمَّا ذَهَنَنِي مِنَ الْعَافِيَتِ وَالْسَّرَّ وَعَنَا أَشْهَدُ يَا إِلَاهِ بِحَفِينَ قَطِئِ اِمَانِ وَأَخْدِ عَذَمَاتِ يَقِينِ وَخَالِسِ صَرِيحِ تَوْحِيدِ وَبَاطِنِ مَكْنُونِ ضَمِيرِ وَعَلَاءِ مَجَارِ نُورِ مَصَرِ وَعَسَارِيرِ صَفْحَتِ جَبِينِ وَخُرْقِ مَسَارِبِ نَفْسِ فِمَارِنِ عِرْنِينِ وَمَسَارِبِ سِمَاخِ السَّمْعِ وَمَا ضَمَّتْ وَاتْبَقَتْ عَلَيْهِ شَفَتَ آيَا وَحَرَكَاتِ لَبْدِ لِسَانِ وَمَغْرَدِ حَنَكِ فَمِي وَفَقِّ وَمَنَابِتِ اضْرَاسِ وَمَسَاغِ مَتْعَمِ وَمَشْرَبِ وَحِمَالَتِ اِمْرَعْرَاسِ وَبُلُوغِ فَارِغِ حَبَائِ لِعُنُقِي وَمَجْتَمَلَ عَلَيْهِ تَعْمُورُ صَدْرِنِ وَحَمَائِ لِحَمْلِ وَتِينِ وَنِيَاتِ حِجَابِ قَلْبِ وَفْلَادِ حَوَاشِ كَبِدِ وَمَا حَوَدْهُ شَرَاسِ فُوْا اضْلَاعِ وَحِقَاقِ مَفَاصِلِ وَقَبْضِ عَوَامِلِ وَأَطْرَافِ أَنَامِلِ وَلَحْمِ وَدَمِي وَشَعْرِي وَبَشَرِ وَعَسَبِي وَقَسَبِ سُبَانَ اللَّهُ وَعِزَامِي وَمُخِي وَعُنُوقِي وَجَمِيعِ جَمَارِحِي وَمَنْ تَسَجَعْ لَا ذَالِكَ ايَّامَ رِضَاعِي وَمَا أَقَلَّتِ الْأَرْضُ مِنْ لِي وَنَوْمِي وَيَقَضَتِي وَسُكُونِي وَحَرَكَاتِ رُكُوعِي وَسُجُونِي اَنْ لَوْحَاولْتُ وَجْتَحَلْتُ مَدَ الْأَعْسَارِ وَالْأَحْقَابِ لَوْعُمِّرْتُهَا اَنْ اُوَدِّيَا شُكْرَ وَاحِدَةٍ مِّنْ نَعُمِكَ مَسْتَتَعْتُو ذَالِكَ مِنَّا بِمَنِكَ الْمَوْجَبْ عَلَيَّ بِهِ شُكْرَكْ اَبْدًا جَدِيدًا اور اگر شکر ادا بھی کروں تو وہ تیری ہی طرف سے ایک توفیق ہے کہ جس توفیق پر ایک اور شکر کرنا لازم ہے وَثَنَا عَمْطَارِفًا عَطِيدًا اَجَلَّوْ حَرَسْتُ أَنَا وَالْعَادُّونَ مِنْ عَنَامِكَ عَلْتُحْسِيَ مَدَائِ نَعَامِكَ صَالِفِهِ وَآنِفِهِ وَمَا حَسَرْنَاهُ عَدَدًا وَلَا اَحْسَيْنَاهُ عَمَدًا حَيْهَا عَدْ اَنَّ ذَلِكَ وَأَنْتَ الْمُخْبِرُ فِي كِتَابِكَ النَّاطِقِ وَالنَّبَعِ الصَّادِقِ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا صَدَقَ كِتَابُكَ اللَّهُمَّ وَإِنبَاؤُكَ وَبَلَّغَتْ أَنْبِيَاؤُكَ وَرُسُلُكَ وَمَا عَنْزَلْتَ عَلَيْهِ مِنْ وَحِيكَ وَشَرَعْتَ لَهُمْ وَبِهِمْ مِنْ دِينِكَ غَيْرَ أَنِّي يَا إِلَاهِي أَشْحَدُ بِجُهْدِي وَجِدِّي وَمَبْلَغِ طَاقَتِي وَمُسْعِي وَأَقُولُ مُؤْمِنًا مُوقِنًا الحمد لله الَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا فَيَكُونَ مَوْرُوثًا وَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيكٌ فِي مُلْكِ فَيُضَادُّهُ فِي مَبْتَدَعَ وَلَا وَلِيٌّ مِّنَ الظَّلِ فَيُرْفِدَهُ فِي مَا سَنَعَ فَسُبْحَانَهُ سُبْحَانًا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا وَتَفَطَّرَتَا سُبْحَانَ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ الصَّمَدِ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَد الحمد لله حمدًا يُعَادِلُ حمد ملائکتِهِ الْمُقَرَّبِينَ وَعَنْبِيَائِهِ الْمُرْسَلِينَ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى خِيَرَتِهِ مُحَامَّدٍ خَاتَ مِنَّبِيينَ ملکے صلوات بیدے محمد اور آل محمد پر اللہم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المخلصین وسلم اللہم اجعلنی اخشاکا کہ انی اراک مجھے تیرا ایسا خوف عطا کر پروردگار کہ جیسے کہ انی اراک جیسے میں تجھے دیکھ رہا ہوں یا اللہ وَسْعِدْنِي بِتَقْوَاك تقوى پر عزگاری کی سعادت مجھے عطا کر وَلَا تُشْقِنِي بِمْعَصِيَتِك وَخِرْلِي فِي قَضَائِك وَبَانِكْ لِي فِي قَدْرِك حَتَّى لَا أُحِبَّ تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتِ بہت اہم ہے پروردگار مجھے اتنا یقین عطا کر دے کہ جس عامر میں تُو تاخیر چاہے میں اس میں جلدی نہ کروں سبحان اللہ وَلَا تَعْخِرَ مَا عَجَّلْتِ اور جس میں تُو جلدی چاہے میں اس میں تاخیر نہ کروں کاش یہ ایک جملہ انسان اس یقین کو پالے زندگی انسان کی سور جائے سبحان اللہ آقا بابدللہ حسین کے نام پر ملکہ اور سلمات بھی دیں محمد رعال محمد اللہم صلح علی محمد اللہم اجعل غنائیہ پی نفسی والیقینہ پی قلبي والاخلاصہ پی عملي والنورہ پی بصری والبصیرتہ پی دینی ومتعنی بجوارحی واجعل سمعی وبصری الوارثین منی وانسرنی علاما ظلمنی وارنی فی ہثاری ومعاربی واقرن بیهی بذالک عینی اللہم اکشف قربتی میرے غموں کو سختی کو دور کر مستر عورتی میری پردہ پوشی فرما مغفر لی خطیتی وقصہ شیطانی میرے شیطان کو جو شیطان میرے ساتھ جڑا رہتا ہے اسے زلیل و رسوا کر دے وحکرحانی واجعلنی یا الہی درجت العلیہ فی الانخرت والاولا اللہم لکہ الحمد کما خلقتنی واجعلتنی سمیعا بصیرا و لکہ الحمد کما خلقتنی واجعلتنی خلقا سمیعا رحمتن بی وقد کنت عن خلقی غنی رب بما براتنی فعدلت فطرتی رب بما انشاتنی فاحسنت سورتی رب بما احسنت ایلیا وفی نفسی عافیتنی رب بما کلاتنی ووفقتنی رب بما انعمت علیا فہديتنی رب بما اولیتنی ومن كل خیر اعطیتنی رب بما اتعمتنی وسقیتنی رب بما اغنیتنی واغنیتنی رب بما اعنتنی واعدزتنی رب بما البستنی من سترک الصافی ویسرتنی من صنعک الكافی صلع علا محمد وآل محمد وآعنی علا ببائق الدہور وصروف اللیالی والایام ونجنی من احوال الدنیا وکرمات الانخرہ وفنی شر ما یعمل الظالمون فی الارض یہ ظالمین ما ما خافو فکفنی وما احضرو فقنی وفی نفسی ودینی فحرسنی میری جان بھی میرے ایمان کی تونے گداری فرما وفی سفری فحفظنی مجھا سفر کرو تو میری حفاظت فرما بالخصوص ان کوویٹ کے حالات میں اللہ تعالیٰ سب مسافروں کی حفاظت فرمائے مجھے میرے نفس میں زلیل کر دے میرے اندر میں اپنی زلط کے احساس کروں لوگوں کی نگاہوں میں مجھے عزیز بنا دے سبحان علیہ کلام آقا عبداللہ الحسین ہی فرما سکتے اہل بیت ادھار کے علاوہ اتنی جامع دعا کوئی نہیں کر سکتا میرے نفس کے اندر میں زلط کو محسوس کروں غرور میں نہ مبتلا ہو جاؤں لیکن انسانوں میں تو مجھے عظمت اور عزت عطا کر جو نعمتیں عدا کر دیں وہ ٹھین نہ لینا مجھے اپنے غیر کے حوالے نہ کر پروردگار اگر تو مستدعیل لَا تُحْلِلْ عَلَيَّا غَضَبَك فَإِن لَمْ تَكُنْ غَضِبْتَ عَلَيَّا فَلَا أُبَالِي سِوَاكَ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے تیرے سوا کسی اور کی پرواہی نہیں ہے یعنی اے اللہ تو راضی ہے مجھے اور دنیا میں کسی کی پرواہی نہیں ہے سبحانك غیر ان عافیتك أوسع لي فاسألك يا رب بنور وجہك الذي اشرقت له الارض والسماوات وکشفت به الظلمات وصلحا به امر الاولین والاخرین ان لا تمیتني على غضبك ولا تنزل بسختك لکا العجباء لکا العجباء میں ما فی کا تلبگار ہوں ما فی کا تلبگار حتى ترضا قبل ذلك میری موت سے پہلے تم سے راضی ہو جا لا الہ الا ان رب البلد الحرام والمشعر الحرام والبیت العتیق الذي احللته البرکہ واجعلته للناس امنہ یا من عفاء عظیم الظنوب محلم یا من اسبغن عماء بفضل یا من اعطا الجدیلہ بکرم یا عدتی فی شدتی یا صاحبی فی وحدتی یا غیاتی فی قربتی یا ولیی فی نعمتی یا الہی و الہ آبائی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یاقوب و رب جبرائیل و میکائیلہ و اسرافیل و رب محمد خاتم النبیین اگمیل کے صلوات بیده اللہم صلح علی محمد و آل محمد و آلہ المنتجبین و منزل التورات والانجیل و الزبور والفرقان و منزلک آفا یا عینصاد مطاہا و یاسین والقرآن الحکیم انتکہ فی حین تعین یا المظاہب فی سعتغا و تضیق بیالارضو برحبہا ولولا رحمتکہ لکنتو من الہالکین اگر تیری رحمت نہ ہوتی تمہیں ہلاک ہو جانے والوں میں سے ہوتا و انت مقیل عثرتی ولولا صدرکہ یا یا لکنتو من المفضوحین اگر تُو نہ چھپاتا میرے گناہوں کو تو میں رسوا ہو جاتا و انت معیدی من نصر على اعدائی ولولا نصرکہ یا لئی آیا لکنتو من المغلوبین یا من خص نفسہو بالسموم والرفعا فاولیاؤو بعذہی یعتذون یا من جعلت له الملوک نیر المذلت على اعناقہم فاہم بھی سطواتی خائفون یعلم خائنة الاعین و ما تخم السدون و غیب ما تاتی بهل ازمنتو والدہون یا من لا يعلم کیف هو اللہ یا من لا يعلم ما هو اللہ یا من لا يعلم ما يعلمه اللہ یا من کبس الارض علی الماء وسد الہواء بالسماء یا من له اکرم الاسماء یا من له اکرم الاسماء یا ذلمارو فالذی لا ينقطع عمدا یا مقیض یا مقیض الركب لیوسفا في البلد الفقر و مغرده من الجب و جاع له بعد العبودیت ملکہ یا راده علا یقوب بعدان بیضت عیناه من الحزن و هو قضیم یا کاشف الغرر والبلوع نیوب و ممسکا ید ایبراہیم انزب حبنه بعد کبر سنه و فنائے عمره یا من استجابا لدکریہ و وحب له یحیاء و لم یدعه فرد وحید یا من اخرجا یونسا فی بطن من بطن الحود یا من فلق البحر لبنی اسرائیل فانجاهم وجعل فرعون وجنوده من المغرقین یا من ارسل ریاحہ مبشرات بین ید رحمت یا من لم یعجل علا من عساه من خلقه یا من استنقذه السحرت من بعد تول الجحور و قد بی نعمت یا کلون رزقه و یعبدون غیره و قد حادوه و نادوه و كذبوه رسوله یا اللہ یا اللہ یا بدیعان لا ندالک یا دائما لا نفادالک یا حی انحین لا حی یا محی الموتا یا من هو قائم علا کل نفس بما کسبت یا من قل لہو شکری فلم يحرم نی اعظمت خطیئتی اور میری خطائیں تو بہت بڑی تھی فلم یوضعنی تو نے مجھے ذلیل نہیں کیا و رآنی علا المعاسی فلم یشہرنی حفظنی پی صغری جس نے میری بچپن میں حفاظت کی یا من رزقنی پی کبری جس نے مجھے بڑھاپے میں رزق دیا یا من عیادی ہی عندی فلا تحصا یا من نعو و نعمہو لا تجازا یا من عارزنی بالخیر والحسان و عارزتہو بالعساعت والعسیان یا من حدانی للایمان من قبل انعرف شکر الامتنان یا من دعوتہو مریضا فشفانی و عریانا فکسانی و جائعا فاشبعنی و عدشانا فاروانی و ذليلا فعزنی و جاهلا فعرفنی و وحیدا فکثرنی و غائبا فردنی و مقلا فاغنانی و منتصرا فنصرنی و غنیا فلم يسلبنی فامتکت عن جميع ذلك فابتدانی و لکا الحمد والشوق یا من اقال عترتي و نفسا کربتي و عجاب دعوتي و سترا عورتي و غفرا ظنومی و بلغنی طلبتی و نصرنی علا عدوی و این اعدو نعمك و مننکا و کرائم من حكالا احصيها یا مولا آیا انتالذی منانتا انتالذی انعمتا انتالذی احسنتا انتالذی جملتا انتالذی افضلتا انتالذی اکملتا انتالذی رزقتا انت اللذی وفقتا انت اللذی آطیتا انت اللذی اغنیتا انت اللذی اقنیتا انت اللذی آویتا انت اللذی کفیتا انت اللذی هدیتا انت اللذی عصمتا انت اللذی سترتا انت اللذی غفرتا انت اللذی اقلتا انت اللذی مکنتا انتہ اللہی اعزرتا انت اللذی آنتا انت اللذی عغدتا انت اللذی ایتا انت اللذی نصرتا انت اللذی شفيتا انت اللذی عفيتا انت اللذی اکرمتا تبارکتا وتعالیتا فلکا الحمد دائما ولكا شکر واصبا ابدا اپنے گناہوں کے اطراف کرتے بے کہتا ہوں فغفر حالی کہ ان گناہوں کو معاف کر دے کہ انا اللہی اصعتو میں وہ جس نے برائی کی انا اللہی اختعتو میں نہیں خطا کی انا اللہی حممتو انا اللہی جہلتو انا اللہی غفلتو انا اللہی سہوتو انا اللہی اعتمدتو انا اللہی تعمدتو انا اللہی وعدتو انا اللہی اخلافتو پھر میں نے بعد خلاف کی انا اللہی نکستو انا اللہی اقررتو انا اللہی اعترفتو بنعمتکا علی وعندی وابوع وابوع دنوبی فغفر حالی یا من لا تضرہ دنوب عباد وہوالغنیو انتعتہم والموفقو من عمل صالحا منہم ببعونتہی ورحمت فلک الحمدو الہی وسیدی الہی امنتنی فعا سیدو تنے حکم دیا لیکن میں نے گناہ کیا ونہیتنی فرتکب تو تنے روکا لیکن میں نے کام انجام دیا فرتکب تو ناہیت واسبحتو لاظا براعتن لی فعتدرو ولاظا قوة قوة فانتصرو وابی ایشی نستغملو کیا مولایا پیش کرو ابے سمعی کیا میں اپنے کانوں کو اپنی سماعتوں کو پیش کرو کہ میں نے اس سے گناہ نہیں کیے ام بے بسری اپنی نگاہوں کو پیش کرو ام بے لسانی اپنی زمان کو پیش کرو ام بے یدی یا میں اپنے ہاتھوں کو پیش کرو ام بے رجلی یا اپنے پیروں کو یہ ساری تیری ہی نعمتیں ہیں وَبِكُلْ لِهَا عَسَيْتُكُ اور ان سب سے میں نے گناہ کر رکھیں یا مولایا فَلَكَ الْحُجَّةُ وَالسَّبِيلُ عَلَيْنِ یا مَنْ سَتَرَنِي مِنَ الْآبَائِ وَالْأُمَّهَاتِ اَنْ يَزْجُرُونِ تُو نے میرے ماباپ سے میری پردہ پوشی کی کہ وہ مجھے دھجکار نہ دیں وَمِنَ الْعَشَائِرِ وَالْإِخْوَانِ اَيُّ عَيْرُونِ تُو نے اہلِ قبیلہ اور میرے بھائیوں سے میرا پردہ رکھا کہ وہ مجھے رسوان نہ کر دیں وَمِنَ الصَّلَاتِينِ اَيُّ عَاقِبُونِ وَالَبِتَلْعُوا يَا مَوْلَایا اگر وہ جان لیتے کہ میں کیا ہوں عَلَامَتَ لَتَعَلَيْهِمِنِّ جیسے تُو جانتا ہے کہ میرے گناہ کیا ہے اِذَنْ مَانْظُرُونِ تو وہ مجھے دیکھتے ہی نہ یا اللہ مجھے محلت کبھی نہ دیتے وَلَا رَفَضُونِ وَقَطَعُونِ وہ مجھے چھوڑ جاتے موسیقت اتعلق کر لیتے فَهَانَا ذَا يَا الْعَيِمِ بَيْنَ يَدَئِكَ يَا سَيِّدِي خَاغِعٌ ذَلِيلٌ حَسِيرٌ حَقِيرٌ لَا ذُو بَرَاءَةٍ فَاَعْتَذِرُ وَلَا ذُو قُوَّةٍ فَأَنتَصِر وَلَا حُجَّةٍ فَاَحْتَجُّ بِهَا وَلَا قَائِنٌ لَمْ اجْتَرِحْ وَلَمْ أَعْمَلْ سُوءًا وَمَا عَسَى الْجُحُونِ وَلَوْ جَحَدْتُ يَا مَوْلَا يَا يَنْفَعُنِي كَيْفَ مَأَنَّ ذَلِكَ وَجَوَارِحِ كُلُّهَا شَاهِدَةٌ عَلَيْهَا بِمَا قَدْ عَمِلْتُ وَعَلِمْتُ يَقِينًا غَيْرَدِي شَكٍ اِنَّكَ سَائِلِي مِنْ عَضَائِمِ الْأُمُورِ وَأَنَّكَ الْحَكَمُ الْعَدْلِ الَّذِي لَا تَجُورِ وَعَدْلُكَ مُحْلِكِ اگر تُو نے عَدْل کیا تو میں حلاک ہو جاؤں گا یا اللہ وَمِنْ كُلْنِ عَدْلِكَ مَحْرَبِ تُو نے عَدْل کیا تو میں ڈرتا ہوا بھاگ رہا ہوں عَدْل کیا تو ہمارے عمال کہاں اس قابل ہیں کہ خدا کا عدل سہے سکیں گے فَإِن تُعَذِّبْنِي یا الْحِي اور اگر تُو نے مجھے عذاب دیا فَبِذُنُو بِمَعْدَ حُجَّتِكَ عَلَيْ تو تیری حُجَّت مجھ پر مکمل ہے فَإِن تَفُعَنِّي لیکن اگر تُو معاف کر دے وَبِحِلْمِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ لَا إِلَهَا إِلَّا آَن سبحانکہ انی کنتو من الظالمین سب مل کے کہیں گے ساتھ ساتھ اسے لَا إِلَهَا إِلَّا آَن انی کنتو من المستغفرین لَا إِلَهَا إِلَّا آَن سبحانکہ انی کنتو من الموحدین لَا إِلَهَا إِلَّا آن سبحانکہ انی کنتو من الخائفین لَا إِلَهَا إِلَّا آن سبحانکہ انی کنتو من الوجلین لَا إِلَهَا إِلَّا آن سبحانکہ انی کنتو من الراجین لَا إِلَهَا إِلَّا آن سبحانکہ انی کنتو من الراغمین لا الہ الا انتا سبحانکہ انی کنتو من المحللین لا الہ الا انتا سبحانک انی کنتو من السائلین لا الہ الا انتا سبحانک انی کنتو من المسبحین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من المکبرین لا الہ الا انت سبحانک ربی ورب آبائی الاولین اللہمہ هذا ثنائی علیکہ ممجدہ و اخلاصی لذکرکہ موحدہ و اقراری بآلائکہ معددہ و ان کنتم قرران انی لم احصیا لکثرتہ و سبوغہ وتظاهرہ وتقادمہ الہ حادث ما لم تدل تتاحدنی بھی معاہا منذ خلقتنی وبرقتنی من اول العمر و من الاغنائی من الفاقر و کشف الظور و تسبیب اليوس و دفع العوس و تفریج الكرب والعافیتی فی البدن والسلامتی فی الدین لو رفدنی علا قدر ذکر نعمتکا جميع العالمین من الولین والاخرین ما قدرتو ولاهم علا ذالک و تقدستا و تعالیتا من رب کریم عظیم رحیم لا تحسا علاوک و لا يبلغو تناوک و لا تکافو نعماوک صلع علا محمد و آل محمد و اتم علینا نعمات و اسعدنا بطاعتك سبحانک لا الہ الا ان اللهم انکا تجیب المغتر و تکشف السوء و تغیث المکروف و تشف السقیم و تغن الفقیر و تجبر الكسیر و ترحم الصغیر و تعین الكبیر و ليس دونک ظهیر و لا فوقک قدیر و انت العلی الكبیر یا متلق المکبل الاسیر یا رازق الطفل الصغیر یا عسمت الخائف المستزیر یا من لا شریک له و لا وزیر صلع علا محمد و آل محمد و اعتنی بی آذه العشیه افضل ما اعتیتا و انلتا احدا من عبادک من نعمت تولیها و آلائن تجددها و بلیت تصرفها و قربت تکشفها و دعوت تسمعها و حسنت تتقبلها و سیئت تتغمدها انکا لطیف بما تشاؤ خبیر و على كل شيء قدیر اللهم انکا اقرب من دعیر و اسرع من اجاب و اکرب من عفا و اوسع من اعتا و اسمع من سعیر یا رحمن الدنيا والآخرا و رحیمهما لیس کم اذنکا مسئول و لا سواکا معبول و دعوتوکا فاجبتنی فسعلتوکا فعطیتنی و رغبتو اليکا فرحمتنی و مثغتو مکا فنجیتنی و فزعتو اليکا فکفیتنی اللهم فصلع لا محمد عبدکا و رسولکا و نبیک ملک سلوات بین محمد راول محمد فر اللهم صلع لا محمد و آل محمد عبدکا و رسولکا و نبیک و علا آلہ الطیمین الطاہرین اجمعین و تمم لنا نعمائک و هنعنا عطائک و اکتمنا لکا شاکرین و لعالائکا ذاکرین آمین آمین رب العالمین اللهم یا من ملکا فقدر و قدرا فقهار و عصیا فستار و استغفرا ف غفار یا غایت الطالبین الراغبین و منتہا امل الراجین یا من احات بكل شئی علما و وسع المستقیلین رافتا و رحمتا و حلما اللهم انا نتوجه اليکا في هذه العشیا التي شرفتها و عظمتها بمحمد نبیكا و رسولكا و خیارتكا من خلقك و امینکا على وحیك البشیر النظیر السراج المنیر الذي انعمت به على المسلمین و جعلته رحمتا للعالمین اللهم فصل على محمد و آل محمد كما محمد اہل لدالکا منکا یا عظیمو فصل عليه وعلا آله المنتجبین الطیبین الطاهرین اجمعین تغمدنا بعفکا عنا فإلیکا عجت الاسوات بسنوف اللغان فاجعل لنا اللهم فی هذه العشیا نصیبان من کل خیر تقسمو بین عبادك و نور تهدیب و رحمت تنشروها و برکت تنزلوها و عافیت تجللوها و رزق تبسطو یا ارحمار رحمین اللهم مقلبنا فی هذا الوقت منجحینا مفلحین اسی وقت میں ہمیں فلاح پانے والوں میں شمار کر لے مبرورینا غانمین و لا تجعلنا من القانطین و لا تخلنا من رحمتك و لا تحرمنا ما نؤمله من فضلك و لا تجعلنا من رحمتك محرومین و لا لفضل ما نؤمله من عطائك قانطین و لا تردنا خائمین و لا من بابك مطرودین یا اجودال اجودین سب مل کے کہہ دیں بہت عطاو والوں میں بھی بڑی عطا کرنے والے یا اجودال اجودین یا اجودال اجودین وا اکرمال اکرمین ایلیکا ایلیکا قبل اقبلنا موکنین و لبیتك الحرام امین قاصدین فاعنا على مناسکنا واکمل لنا حجنا واعفو عنا واعافنا فقد مددنا ایلیکا عیدی انا فہیا بذلت العطراف موسوما اللہم فعطنا بی غاده العشیت ما سعلاك و افنا مستقفیناك و لا کافی لنا سماك و لا رب لنا غیرك نافض فینا حکمک محیط بنا علمک عدل فینا قضاؤک اقضی لنا الخیر و اجعلنا من اهل الخیر اللہم اوجب لنا بجودك عظیم الاجر و كریم الزخر و دوام اليسر و مفر لنا ظنوبنا اجمعین و لا تهلقنا مع الحالکین و لا تصرف عنا رعفتك و رحمتك یا ارحمان راحمین اللہم اجعلنا فی آذ الواق ممن سعلك فعطيتا و شكرك فذدتا و ثاب إليها فق إليك فقبلتا و تنصل إليك من ظنوبه كل آف غفرتها یاد الجلال والإكرام اللہم و نقنا وسددنا و اقبل تضرعنا یا خیر من سعیل یا ارحم من استرحیم یا من لا يخفى عليه اغماظ الجفون و لا لحظ العیون و لا مستقر فی المکنون و لا من طوت عليه مضمرات القلوب على كل ذلك قد احصاه علمك و وسعه حلمك سبحانك وتعالیتا عما يقول الظالمون علوان كبیرا تسبح لك السماوات السبع و رحیم اللهم عوث عليا من رزقك الحلال آمین کہیے گا اے اللہ میرے لبنا رزق حلال وسیع کر دے و عافنی فی بدنی و دینی میرے بدن کی حفاظت کر یعنی بیماریوں سے بچا لے میرے دین کی حفاظت فرما یعنی بجعتوں سے بچا لے و آمن خوفی اور مجھے خوف سے بچا و عاتق رقبتی من النار میری گردن کو آتش جہنم سے آزاد فرما اللہم لا تمکر بی ولا تستدرجنی ولا تخدعنی و درعنی شر فسقت الجنی والعین پھر آپ نے اپنے سر اور آنکھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا جبکہ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواتے یا اللہ اور آپ بابا عوضے بلند عرض کر رہے تھے ایک سلوات کا سہرہ دیجئے گا مولا کی سروں نے کہا اے آسمان کی طرف آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھی یا حسین یا حسین اچھا ہم چھوڑے سر آنسو لاسکیں اپنی آنکھوں میں کیا کہوں فقط اتنا کہوں گا کہ اے مولا حسین آپ کا جہاد خاندانی روایات کے مطابق تھا جو آپ نے کربلا میں جہاد کیا علی کے شیر ایسے نہ لڑتے تھے اور کون لڑتا لیکن بی بی زینب کا جہاد خاندانی روایات کے برقس تھا اس لئے کہ جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریخی میں اٹھا تھا اس کی بیٹی بے مکنہ و چادر کوفہ اور شام کے بازاروں میں تھی ہے یہ گوھر عظمت بنت علی سب کو سنبھالا بھی اور حفاظت بھی کی غم میں شاہدین کے بھی روتی رہی مامتہ پہ آج بھی آنے نہ دی ماں تو ہے بس آن و محمد کی ماں یہ وہ ماں ہے جس کے سامنے حسین کا کٹا سا رکھا ہو اور ظالم چھڑی مار رہا تھا دندان مبارک پر مارتا جاتا تھا اور کہتا تھا لقد اسر علی کا شیب بہت جلدی بوڑے ہو گئے حسین حسین کی بہن دیکھ رہی تھی بی بی زینب نے فریاد کی میرا بھائی بوڑا نہیں تھا لیکن اگبر کے لاشے نے حسین کو بوڑا کر دی اے مولا حسین آپ کا سہارہ ہے ہمیں سبحان اللہ سبحان اللہ اگر حسین اپنے علی کا سارا آنکھوں میں آسو نہ پائیں بس اب آپ کی آنکھوں میں انشاءاللہ آسو ہوں گے سب مل کر کہتے جائیں آگے یا اسمع سامعین یا ابسران نادرین اے پروردگار تجھے حسین کا واسطہ یا اسرع الحاسبین یا ارحمار رحمین صلع علی محمد و آل محمد بہت غور کیجئے گا کاش آسو کے ساتھ کہہ سکیں امام حسین کہتے ہیں پروردگار اب میں تجھ سے وہ حاجت مانگ رہا ہوں کہ اگر تُو نے مجھے عطا کر دیا تو باقی ساری حاجتیں بھی روک لیں تو میں نے کوئی نقصان نہیں کیا وَإِن مَنْ عَتَنِيهَا لَمْ يَنْفَعْنِي مَا عَطَيْتَنِي اور اگر تُو نے مجھے وہ حاجت عطا نہیں کی اور سب کچھ دنیا میں دے دیا تو میں نے کوئی نفع نہیں کیا اَسْأَلُوا كَا فَكَاكَا رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ میں تُوز سے مانگ رہا ہوں کہ میری گردن کو آتشہ جہنم سے آزاد فرما دے لا الہ الا انت وَحْنَكَ لَا شَرِكَ لَك لَكَ الْمُلْكُ وَلَكَ الْحَادِ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ يَا رَبِّي يَا رَبِّي يَا رَبِّي يَا رَبِّي يَا رَبِّ إِلَاهِيَنَ الْفَقِيرُ فِي غِلَایَ فَكَيْبَ لَا أَكُونُ فَقِيرًا فِي فَقْرِ اے خدا میں تمنگری میں بھی محتاج ہوں تو فخر میں کیسے محتاج نہ ہوں گا اَلَاهِيَنَ الْجَاهِلُ فِي عِلْمِ فَكَيْبَ لَا أَكُونُ جَهُولًا فِي جَهْلِ اَلَاهِيَنَّ اَخْتِلَافَ تَدْمِيرِكَ وَسُرْعَةَ طَوَائِ مَقَادِيرِكَ مَنَعَ عَبَادَكَ عَلْعَارِفِينَ بِكَ اَفَتَمْنَعُنِي مِنْهُمَا بَعْدَ وَجُودِ ضعفی الٰہی اَن ظَهَرَةِ الْمَحَاسِنُ مِنِّي فَبِ فَضْلِكَ وَلَكَ الْمِنَّةُ عَلَيَّ اور تیرا احسان ہے مجھ پر وَإِن ظَهَرَةِ الْمَسَابِئُ مِنِّي اور اگر مجھ سے برائی ظاہر ہوتی ہے فَبِ عَدْلِكَ تو اب تیرا عَدْل ہے وَلَكَ الْحُجَّةُ عَلَيَّ اور تیری حُجَّت قائم ہے الٰہی میرے اللہ کیسے تو مجھے چھوڑ دے گا کہ تو ہی تو میرا پالنے والا ہے وَكَيْفَ عَضَامُ وَأَنْتَ النَّاسِرُ لِي اور میں کیسے رون دیا جاؤں گا جبکہ تو میرا مددگار ہے اَمْ كَيْفَ خِيبُ وَأَنْتَ الْحَفِيُّ بِ هَا عَنَا تَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِفَقْرِ إِلَيْكَ وَكَيْفَ تَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِمَا هُوَ مَحَالٌ أَنْ يَصِلَ إِلَيْكَ اَمْ كَيْفَ أَشْكُ إِلَيْكَ حَالِي وَهُوَ لَا يَخْفَى إِلَيْكَ اَمْ كَيْفَ تَرْجِمُ بِمَقَالِي وَهُوَ مِنْكَ بَرَضٌ إِلَيْكَ اَمْ كَيْفَ تُخَيِّبُ آمَالِي وَهِيَ خَدْ وَفَدَتْ إِلَيْكَ اَمْ كَيْفَ لَا تُحْسِنُ اَحْوَالِي وَبِكَ قَامَتْ إِلَٰهِ مَا أَلْتَفَكَ بِهِ مَا عَظِيمِ جَهْلِ وَمَا أَرْحَمَكَ بِهِ مَا قَبِيحِ فِعْلِ إِلَٰهِ مَا أَقْرَبَكَ مِنِّي وَأَبْعَدَنِي عَنْ وَمَا أَرْأَهِ فَمَا الَّذِي يَحْجُبُنِي عَنْ إِلَٰهِ عَلِمْتُ بِاخْتِلَافِ الْآثَار وَتَنَقُلَعَتِ الْأَطْوَار اَنَّ مُرَادَكَ مِنِّي اَنْتَعَرَّفَ إِلَيَّ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى لَا أَجْحَلَكَ فِي شَيْءٍ إِلَٰهِ كُلَّمَا أَخْرَسَنِي لُؤْمِي پھر جب تیرا کرم آتا ہے تو میں پھر بات کرنے لگتا ہوں وَكُلَّمَا أَيَسْتَنِي اَوْصَافِ اور میرے جتنے برے اوصاف ہیں جب وہ مجھے مایوس کر دیتے ہیں اطمعتنی احسان مجھے حوصلہ دے دیتا ہے اَلَٰهِ مَنْ كَانَتْ مَحَاسِنُهُ مَسَاوِهِ اے پروردگار جس شخص کی خوبیاں بھی برائیاں ہوں فَكَيْفَ لَا تَكُونُ مَسَاوِئُهُ مَسَاوِهِ تو اس کی برائیاں کیسے برائیاں شمار نہ ہوں گی وَمَنْ كَانَتْ حَقَائِفُهُ دَعَاوِي جس کی حقیقت بھی محض کھوک لی ہو فَكَيْفَ لَا تَكُونُ دَعَوَاهُ دَعَاوِي تو پھر خالی باتوں سے اس کی باتیں محض کیوں نہ کھوک لی ہوں گی اَلَٰهِ حُقْمُ کَنَّا فِيسْ وَمَشْعِيَتُكَ الْقَاهِرَا لَمْ يَتْرُكَ لِذِي مَقَالِ الْمَقَالَ وَلَا لِذِي حَالٍ حَالًا اَلَٰهِ كَمْ مِن تَاعَةٍ بَنَيْتُهَا وَحَالَةٍ شَيَّتُهَا هَدَمَ اْتِمَادِ عَلَيْهَا عَدْلُكَ بَلْ أَقَالَنِي مِنْهَا فَضْلُكَ اَلَٰهِ إِنَّكَ تَعْلَمُ عَنِّي وَإِنْ لَمْ تَدُمِيْتُسُ مِنِّي فِعْلًا جَزْمًا فَقَدْ دَامَتْ مُحَبَّةً وَعِزْمًا اَلَٰهِ كَيْفَ أَعْذِمُ وَأَنْتَ الْقَاهِرِ وَكَيْفَ لَا أَعْذِمُ وَأَنْتَ الْآمِرِ اَلَٰهِ تَرَدُّدِي فِي الْآَثَارِ يُوجِبُ بُعْدَ الْمَضَارِ اَلَٰهِ اَمَرْتَ بِالرُّجُوعِ لَى الْآثَارِ فَارْجِعْنِي إِلَيْكَ بِكِسْوَةِ الْأَنْوَارِ وَهِدَایَةِ الْاِسْتِبْصَارِ حَتَّى أَرْجِعْ إِلَيْكَ مِنْهَا كَمَا دَخَلْتُ إِلَيْكَ مِنْهَا مَسُونَ السِّرِ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهَا وَمَرْفُوعَ الْهِمَّتِ عَنِ الْعِتِمَادِ عَلَيْهَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ إِلَٰهِ هَذَا ذُلِّي ظَاهِرٌ بَيْنَ يَدَيْكَ وَهَذَا حَالِي لَا يَخْفَعَ لَيْكَ مِنْكَ أَطْلُبُ الْوصُولَ إِلَيْكَ وَبِكَا سَدِلُّ عَلَيْكَ فَهَذِنِي بِنُورِكَ إِلَيْكَ وَاقَنِّي بِشِدْقِ الْعُبُودِيَتِ بَيْنَ يَدَيْكَ إِلَٰهِ عَلِّمْنِي مِنْ عِلْمِكَ الْمَخْضُونَ وَسُنِّي بِشِتْرِكَ الْمَصُونَ إِلَٰهِ حَقِّقْنِي بِحَقَائِقِ أَهْلِ الْقُورِ وَاسْلُبِي مَسْلَكَ أَهْلِ الْجَدِ إِلَٰهِ أَغْلِنِي بِتَدْبِيرِكَ لِعَنْ تَدْبِيرِهِ اِمْخَارِ يَا مَنْ اِحْتَجَبَ فِي سُرَادِقَاتِ عَرْشِ عَنْ أَنْ تُدْرِكَهُ الْأَبْصَارِ يَا مَنْ تَجَلَّا بِكَ مَالِ بَهَائِ فَتَحَقَّقَتْ عَظُمَتُهُ مِنَ الْاِسْتِبَعِ كَيْفَ تَخْفَ وَأَنْ تَظَّاهِرِ أَمْ كَيْفَ تَغِيبُ وَأَنْ تَرَّقِيبُ الْحَادِرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ